ڈاکٹر افتخار آج میں آپ کو گردے فیل ہونے کی صرف تین سب سے اہم اور سب سے ابتدائی علامات کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے دو اہم لیبارٹری ٹیسٹوں کا ذکر آپ سے کروں گا تو سب سے پہلے تین علامات یعنی کہ تری وارننگ سمٹمز دوستو گردے خراب ہونے کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ مریض پر ایک مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری تاری ہو جاتی ہے اور ایک معمولی سی مشکت سے بھی اسے سانس چڑھنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گردے خراب ہوں تو وہ ایک انتہائی اہم ہارمون اریتروپوائٹن نہیں بنا پاتے جو کہ جسم میں خون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اس سے جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیا ہو جاتا ہے جس سے مریض کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور اس کو تھکاوٹ رہنے لگ جاتی ہے گردے خراب ہونے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے اور خصوصاً آنکھوں کے آس پاس ہلکی ہلکی سوزش نمائی ہونی شروع ہو جاتی ہے آنکھوں کے گردے یہ پفینس خاص طور پر صبح کو بہت واضح ہوتی ہے چہرے پر سوزش کی وجہ یہ ہے کہ گردے جسم سے پانی کا صحیح اخراج نہیں کر پاتے اور یہ ایکسٹرا پانی شروع میں چہرے اور پھر پاؤں، ٹکنے اور ٹانگوں میں سوزش کا باعث بنتا ہے گردے خرابی کی تیسری علامت یہ ہے کہ مریض کی بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے موں میں مسلسل کرواہت کا احساس رہتا ہے اور یہ علامت آہستہ آہستہ پہلے متلی اور پھر الٹی کا باعث بنتی ہے تو دوستو گردے کی خرابی کی تین اہم اور ابتدائی علامات یہ ہوئی کہ نمبر ون مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس نمبر دو چہرے پر خصوصاً آنکھوں کے سوزش یعنی پفینس کا آجانا اور نمبر تین بھوک میں کمی موں میں ایک کڑواہت اور پھر اس کے بعد متلی اور الٹی کا ہونا اب آئیے ذرا ان دو سادہ سے لیبارٹری ٹیسٹوں کے بارے میں جانتے ہیں جو گردوں کی خرابی جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں ٹیسٹ آپ کسی بھی مناسب لیبارٹری سے چند سو روپوں میں کروا سکتے ہیں ان میں سے پہلا ٹیسٹ تو پشاب کا ہے جس میں پشاب میں پروٹین کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے ایک صحت مند استان کے گردے پشاب میں پروٹین کو ہرگز بہنیں نہیں دیتے اسی لیے اگر پروٹین کی خاتے خواہ مقدار پشاب میں خارج ہو رہی ہو تو یہ گردے بلکل صحت مند نہیں ہیں دوسرے ٹیسٹ کو سیرم کریٹینین کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں خون کے اندر کریٹینین کی مقدار کو نہ پا جاتا ہے آپ اپنی سکرین پر موجود ٹیبل پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر کریٹینین کی مقدار ایک میلی گرام پر سو ایمل تک ہے تو گردے بلکل صحیح کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی کریٹینین کا لیول دو کو چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین چوتھائی گردے آلڑی ڈیمیج ہو چکی ہے یعنی اب مریض میں صرف ایک چوتھائی یا اس سے کم گردے کام کر رہے ہیں خون میں کریٹینین کی زیادہ لیول کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرز کیجئے کہ ایک بلکل نورمل شکس جس کی کریٹینین ایک میلی گرام پر سو ایمل ہے اپنا ایک گردہ کسی کو دے دیتا ہے یا ڈونیٹ کا دیتا ہے تو اس طریقے سے اب اس کے پاس صرف ایک گردہ ہے لیکن اس کی کریٹینین اس ایک گردے کے ساتھ بھی صرف ایک ہی ہوگی چھے ماہ بعد اسی شخص کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈکٹر صاحبان کو اس کے اکلوتے گردے کا آدھا حصہ بھی کٹ کے نکالنا پڑ جاتا ہے اب اس شخص کے پاس صرف آدھا گردہ باقی بچ گیا ہے کیا آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کریٹینین صرف آدھے گردے کے ساتھ اب کتنی ہوگی تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کریٹینین آدھے گردے کے ساتھ بھی اب بھی ایک ہی کے آس پاس ہوگی یعنی جب کریٹینین دو کو چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے تین چھتائی سے زیادہ کرنی اور لیڈی کام کرنا بند گا چکے ہیں اس لیے براہ کرم اپنے گردوں کا بہت خیال کیجئے اور اگر آپ میں اوپر بیان کی گئی تین علامات آ رہی ہوں اور خصوصاً اگر آپ کے پیشاب میں پروٹین موجود ہو تو آپ کو جلد اپنی کریٹینین چک کرانے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کی کریٹینین ایک اشارہ پانچ یا ڈیڑھ سے اوپر اور خصوصاً اگر دو سے زیادہ آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیجئے اور ہاں جب تک آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہیں کر لیتے اگر آپ درد کی کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو ان کو فوراً بند کر دیجئے پین کلرز دنیا میں گردگی خرابی کی اہم ترین وجہ ہے درد کی واحد دوائی جو آپ اس صورتحال میں سیفلی استعمال کر سکتے ہیں وہ پیرسٹرمول ہے جو ہمارے ملک میں پینڈالر کیل پال کے نام سے دستیاب ہے دوستو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ ہم صحت اور بیماری کے موضوع پر اسی طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیوز ہر ہفتے آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں جس میں اہم معلومات انتہائی سادہ اور واضح الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے تمام افراد کا بہت خیال رکھئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ